بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شویب نظامی آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ایشو کے اوپر جس سے ہر پاکستانی جو ہے وہ جڑا ہوئے اور وہ ایشو ہے سسنیپل جوئیپنٹ گولز کا یہ یو این کی آناف ہے پاکستان کے لیے اور بہت اہم اہمیت رکھتے ہیں پاکستان کی ہر ایک ایک شہری کے لیے کیونکہ اس کے اندر پینے کا صاف پانی ہے اس میں غربت ہے اس میں تعلیم ہے اس میں صحت ہے بہت زیادہ آداف ہے پاکستان کے جن میں پاکستان نے احمل در آمد کرنا ہے یہ پاکستان کی معروضی ترقی میں کیا کردار عذر کرتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے buddha ہم کشکسمت ہیں اور آپ لوگ بھی کہ آپ کے ساتھ ہمائے ساتھ جو ہے سجد امین جو ہے موجود ہیں پاکستان کے top ایک 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 اینک سے ایک ہے جو ہے اپر اپر بات کرتے ہیں ایزی جیز کے اوپر جو ہے کام کرتے ہیں انترائی مشکل سبجیکٹ ہیں اس کے اوپر بہت کم لوگ ہیں جو پاکستان میں اس کے اوپر اپن اس کے اوپر کیا سا ڈالتا ہے؟ بہت شکری جو نظامی صاحب مطلب اگر ہم دیکھیں کہ جو SDGs مجھے لگتا ہے جو ہم یہ کہیں کہ یہ ایجنڈا ہی آم آدمی کا ہے اگر آپ پہلا گول دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ پاورٹی اور ٹونٹی ٹونٹی ٹھرٹی تاک جو ہے وہ آپ نے جو انکم پاورٹی ہے اس کو بالکل زیرو کرنا ہے جو ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی ہے ایجوکیشن پاورٹی ہے ہیلتھ پاورٹی ان سب کو آپ نے حاف کرنا ہے دوسرا گول اگر آپ دیکھ لیں تو وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی ستیز تاک جو ہے وہ بھوکا نہیں سونا چاہیے ہیلتھ کو اگر آپ دیکھ لیں کہ ہیلتھ کی فسیلٹیز ہر ایک تاک ایکسیسیبر ہونی چاہیے صاف پانی جو ہے وہ ہر گھر میں ہر شخص کو اویلپل ہونا چاہیے جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ ہونی چاہیے ایم ڈی جیز میں ملینیم ڈیویلپمنٹ گولز میں اور سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گولز میں جو ایک بڑا بنیادی فرق ہے مثلا اگر ہم جابز کی بات کرتے ہیں تو جو ایس ڈی جیز ایجنڈا ہے وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ جابز سب کو دیں تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کوالٹی جابز سب کو دیں جہاں آپ کا ورگ انوائرمنٹ ہے وہ سیف ہو جہاں پہ آپ کا جو ویج ہے وہ ریزنیبل ہو پروڈکٹیب جابز ہو، کوالٹی جابز ہو سارے تو اس لحاظ سے اگر آپ ان 169 جو ٹارگٹس ہیں سترہ گول کے اگر آپ ان کو ملا کے پڑھیں تو یہ ایجنڈا ہی عام آدمی کے اور نہ صرف یہ اس جنریشن کا ایجنڈا ہے یہ آنے والی جنریشن کا ایجنڈا ہے climate change related environment related جتنے جو گولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو معاشی ترقی کر رہے ہیں جو آپ اکنامک پولیسی بنا رہے ہیں اس میں صرف آپ موجودہ جو جنریشن ہے اس کو نہ دیکھیں یہ بھی دیکھیں کہ آنے والی جنریشن پر اس پر کیا ہے تو SDGs جہاں یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے growth rate کو بڑھائیں وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی جو growth rate ہے جو production ہے وہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ وہ environment کو نقصان نہ پہنچہے وہ آنے والی جنریشن کے لیے نقصان تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ایک بنیادی structurel shift ہے جو ایک development کا view ہے بہت ہی comprehensively جو عام آدمی کا جو development کا جو ترقی کا جو سماجی ترقی کا ایجنڈا ہے وہ SDGs اگر آپ بہت حد تک دیکھیں تو SDGs پہ بات ہو رہی ہے وہاں ہمیں اگرابیشن فیلمنٹ بینک کو جی دیکھ رہی ہے یا باقی گروپس کو ورلڈ بینک کا تفیار ایجنڈا ہی پاورٹی ایڈکشن کو کرنا ہے خوشحین بات اس دفعہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ہے بقاعدہ جو ہمیں پروگرام دیا ہے اس نے سوشل پروٹیکشن کا یہ سوشل سیفری نیٹس کے سو بلین جو ہمیں روپیہ ہے وہ بالکل سیپریٹلی اس میں دیا ہے ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف سے یہ ہم ان سے ملے بھی ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سو بلین ہے اس کو آپ الائن کر دیں جو سوبوں کا یا فیڈل گورنمنٹ کا جو سسٹینیبل ڈیولپنٹ گولز کا ایجنڈا ہے اس میں جو اچھی بات ہے پاکستان چاند دور ملکوں میں سے تھا جنہوں نے ایس ڈی جیز کو سب سے پہلے انڈورس کیا پارلیمنٹ سے ہم نے شاید جو دوہزار سولہ فیبریلی میں اس کو انڈورس کیا اس پہ کمیٹیز بننا شروع ہو گئی ہم چونکہ اس کا حصہ رہے ہیں ایس ڈی پی آئی بہت سارا اس کام کا حصہ ہے کہ جہاں پہ ایس ڈی جیز پراریٹائزیشن کی بات ہو ایس ڈی جیز میں جو سب سے اہم جو بڑی مزے کی بات ہے ہو یہ ہے کہ ہر ملک کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مسائل کے جو سماجی معاشی مسائل ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے اہداف اپنے جو اشاریے ہیں وہ خود سے چنیں اگر ایک سو نتر ٹارگٹ ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ ایک سو نتر پہ کام کریں آپ ان کو پراریٹائز کر سکتے ہیں یہ ایس ڈی جیز کا ایجنڈا آپ کو فلیکسگلیٹی دیتا ہے اور اس میں پاکستان میں اس کو اگر آپ کہہ لیں کہ یہ فیز ون کی اگر ہم بات کریں کہ جہاں پہ آپ ایس ڈی جیز کو پراریٹائز کر رہے ہیں تو اس میں پاکستان میں بہت سارا جو بنیادی کام ہے وہ بہت تک مکمل ہو چکا ہے ہم اس کا خود سے حصہ رہے ہیں پنجاب کا بلوچستان کا ایس ڈی جیز لوکلائزیشن جو فریمورک ہے وہ تیار ہے اس میں جیسے آپ کی جو کہ آپ نے کون سے ایس ڈی جیز پہ کام کرنا ہے کن کو پراریٹائز کرنا ہے ڈیٹا کے کیا ایٹیوز ہو سکتے ہیں فائنانسنگ کہاں سے آئے گی اس پہ بہت سارا جو بنیادی کام ہے وہ پاکستان میں ہو چکا ہے اور پاکستان شاید ابھی تیار ہے جو دوسرا فیز ہے جہاں پہ آپ نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے ہم جو بیسک چہیے تیاری وہ پاکستان کی ہے اور ہم جو چاہیے تیاری ہے نو ہم جو چاہیے تیاری ہے جو چاہیے تیاری ہے جی آپ نے موقع سنا دکٹر ساجے دیمین کا ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسی جیز برائی راست عوام کا میری زندگی بلند کرنے کے لئے ہمجھگار ہو تو بیتر ہو بجلی ہو تو سستی ہو تعلیم ملے تو اچھی ملے صحت ملے تو اچھی ملے اور یہی جو ہے مین مقصد ہوگا جب تک کہ تمام کے تمام چیزیں نہیں ہوں گی پاکستان سات فیصد جو ہے وہ موشی ترقی کے حداف کو حاصل نہیں کر سکتا اور جب تک پاکستان سات فیصد کے شرح سے گروہ نہیں کرے گا پاکستان میں جو نوکنیوں کی ضرورت ہے وہ پوری پوری نہیں ہوگی اور سب تک جو برزگار نوجوان ہیں ان کو جو ہے برزگار ظلیمیں مکمل طرح پر کامیاب نہیں ہوں گے آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس کو اپنے کمیٹس کریں اور تاکہ ہم آپ کی رائے کے مطابق اپنے آپ کو امپروف کریں